موسکر میرا نام ہے موکیس گولیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیتری پارسالہ آج ہم جاننے والے ہیں جو ہمارا سیتمر کا مہین ہے اس میں ہم جو کون سی جو ویجی ٹیبلز ہیں یعنی جو کون سی سبجی ورگی پسلے ہیں ان کو لگا کر ان سے جو اتپادن لے کر ان کو بازار میں بیج کر جو اپنی انکم ہے جو ہماری آئے ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں بڑا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کھیتری پارسالہ کو اگر سبسک لگا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ پہلے اگر سبجی کی بات کریں تو آپ لگا سکتے ہیں مٹر کی یعنی پی کی دیکھیں جو مٹر کی کھیتیا ہے جو مٹر کی سبجی ہے اس کی آپ جو مٹر کے جو دانے ہوتے ہیں ان کی جو آپ بیجائے کر سکتے ہیں کلٹیویٹر سے ہیں اور جو مٹر سے جو اچھی خاصی جو اتپادن لے کر اس کا جو خاصی اچھا جو اتپادن ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور اس کے اچھی جو بازار ریٹ میں جب یہ جائے گا تو اچھی ریٹ آپ کو ملے گی پھر اگر اگلی پ گوبی پتا گوبی پتا گوبی اور چفت گوبی پتا گوبی ہوگذرت ہے اگر ہم اللہ علیہ وسلماء میں پتا zestی شد خ请امیں یا حال جارہš مutor کے بعد میں جب بازار میں جائے گے تو اس کا جو فول اور جو فول کا جو کلر ہے اور اس کے جو وزن ہے یعنی جو پر بگا کے حساب سے کہے یا جو پر ایکٹ کے حساب سے کہے تو جو اس کا اتوادن ہے وہ زیادہ آپ کو ملے گا تو جو آپ کے ستمبر مہینے کی جو لگائی ہوئی گو بھی ہے جب وہ بازار میں جائے گی تو اس کے اچھی ریٹ ساتھ ہی میں جو اس کا اچھا وزن اور اچھا اتوادن ہے وہ آپ کو ملے گا پھر اگر اگلی پسل کے ہم بات کریں تو آپ وہ لگا سکتے ہیں چپل ٹینڈا کی دیکھیں جو چپل ٹینڈا ہے اس کی اس سمیج جو سیتمر مہینے میں ہم لگاتے ہیں اور دو ڈیڑھ دو مہینے بعد میں جب وہ بازار میں داتا تو اس سمیج جو چپل ٹینڈے کی جو بازار میں ڈیمانڈ ہے وہ اکثر دیکھی جاتی ہے کہ جو بڑھ جاتی ہے یعنی اس کی جو کافی ماترہ میں جو چپل ٹینڈا اچھا ملتا ہے پھر اگر اگلی فصل ہم دیکھیں تو اگلی جو آپ فصل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ہری میرچ کی فصل دے گی سیتمر مہینے میں جب جو ہماری نرسری ہے یا جو ہم نرسری ڈالتے ہیں یا نرسری لگائے ہوئی ہے اور ہماری جب سیتمر مہینے میں جب ہماری میرچ لگاتے ہیں اور جب ہری میرچ ہماری بازار میں جب جائے گی تو اس کی جو بازار میں جو ریٹ وہ آپ کو ستر اسی روپے کے لگ بنگ ملے گی دیکھنے کو کیونکہ اس سمجھ جو ہری میرچ ہے اس کا اتوادن کم ہوتا ہے ساتھ ہی میں جو بازار میں ہری میرچ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کے کارن اس کی اچھی ریٹ آپ کو ملتی ہے پھر اگر اگلی فصل کی بات کریں تو آپ وہ کیرٹ یعنی گازر ہے اس کی جو فصل ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں جو گازر کی فصل ہے وہ آپ کو جو ہمارا پلاو ہے اس کو گہرے سے گہری جو جتائے کرنی ہے پھر پلاو سے جھتائی کرنی ہے پھر جو ہماری گازر ہے گازر کے بیچ کو ہمیں جو ہے چھٹک دینا ہے چھٹک ہے اور جو گازر کی جو لمبائی ہے وہ دونوں آپ کی گہری جائے گی یعنی پلاو گہر ہی جانے سے گانے جو ہماری مٹی ہے وہ کیا ہوگی پولی ہوگی جس سے جو اتپادن ہے وہ کیا ہوگا بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا اسی پرکار آپ اگلی پسل لگا سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں کیر ہے اس کی مولی کی ریڈیس کی ریڈیس کی بھی جب آپ پسل لگائیں گے تو آپ سیم ٹو سیم جو آپ کی گازر کی پسل ہے اس پرکار سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور پھر اگلے اگلی پسل کی ہم بات کریں پسل لیں ایک ہی جگہ سے آپ دو سے تین جو اس کے فعل ہے دو سے تین بار اس کے کٹائے کر سکتے ہیں اور بازار میں اس کو بیج سکتے ہیں جس کی ریٹ ہے وہ آپ کو اچھی ملے گی ساتھ میں اگر اگلی پسل کی ہم بات کریں تو آپ لگا سکتے ہیں جو ہری پیاج ہوتی ہے جو سبجیوں کے لیے تیار کی جاتی ہے تو ہری پیاج کی جو سبجی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جو ہری پیاج کا بیج آپ کو بازار میں مل جائے گا جس کو آپ چھڑک دینا اور چھڑکنے کے بعد میں ہلکا فلکا اس کو بھی کسی سے ملا کر کیا کرنا سیچائے کر دینا ہے پھر سیدھا کھیس سے اکھاڑ کر بازار میں آپ کو اس کو لے جانا ہے تو اس پرکار جو ستمبر کے مہینے میں جو ہم سبجیاں لگاتے ہیں تو اس کے اگر ریٹ کی بات کریں تو اور ہمیں سبھی سبجیوں کی جو ریٹ ہے وہ اچھی خاصی ملنے والی ہے تو آپ ستمبر کے مہینے میں اس پرکار سے سبجیاں لگا سکتے ہیں اور اپنا اتوادن ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو دی کے جانگاری کیسے لگی ہمیں کمنٹ کریں ساتھ میں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے جوان جائے کسان